جج ویڈیو سکینڈل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت سامنے آگئی ویڈیو سکینڈل کیس کے ملزم فیصل شہین نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملیک آلڈی کی کارکن ناصر بٹ کی ویڈیو بنانے کا اعتراف کر لیا انصداد دہشد کرتی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس حسن نے جج ویڈیو سکینڈل کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران دو ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے ملزم حمزہ بٹ کے جسمانی ریمان میں تین دن کی توسیع کی جبکہ ملزم فیصل شہین کو جوڈیش ریمان پر جیل بھیجوانے کا حکم دیا مجسٹریٹ کے سامنے بیان میں فیصل شہین کا کہنا تھا کہ جج ارشد ملیک اور ناصر بٹ کی ملاقات میں ویڈیو میں نے بنائی ناصر بٹ کے سہولتکار کا کردار ادا کیا گزشتہ دنوں اسلامباد کی مقامی عدالت نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملیک کی ویڈیو سکینڈل میں نامزد تین ملزمان کو بری کیا تھا